اسلام علیکم حسین میڈیکل سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ہاتھوں کی جلد کے بارے میں کیا آپ کے ہاتھوں کی جلد دھوپ کی سختی اور مستقل کام کرنے کی وجہ سے بے جان اور بے رونک ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہوں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر سے جوان بنائیں تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ کسی انسان سے بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر اس کے ہاتھوں پر اور چہرے پر پڑتی ہے چہرے کو تو خواتین میک اپ کے ذریعے بدل سکتی ہیں مگر ہاتھوں کے لیے اکثر پریشان دکھائی دیتی ہیں تو اب ایسی خواتین پریشان نہ ہوں کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آسان طریقوں سے آپ اپنے ہاتھوں کی جلد کو دوبارہ جوان بنا سکتی ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنے ہاتھوں کی جلد کو دوبارہ خوبصورت بنا سکتی ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی جلد پہلے جیسی رونک واپس آ جائے تو آدھے لیمو کا رس نکالیں اس میں دو کھانے کے چمت چینی کے ڈال کر حل کریں اور پھر اس پیسٹ کو ہاتھوں پر لگا لیں ہشک ہونے پر ہاتھوں کو سابون سے دھولیں آپ کے ہاتھ نرموں ملائم اور ڈیڈ سکن سیلز کو جلد سے ہٹانے کے لیے ایک آزمودہ طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک چمچ پیٹرولیم جیلی ایک لیمو کا رس اور ایک چمچ گلیسرین ملا کر کسی ایک شیشی میں رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت یا باہر جاتے وقت اسے ہاتھوں پر لگائیں بہت جلدی ہاتھوں کی رونک بہال ہو جائے گی چینی اور شہد کو استعمال کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو نرم کر سکتے ہیں ایک چمچ چینی اور ایک چمچ شہد ملا کر اسے ہاتھوں پر سکرپ کریں کالی رنگت ڈیڈ سکن ختم ہوگی اور ہاتھ نرموں ملائم ہو جائیں گے ناریل کے تیل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا ناریل کے تیل میں قدرت نے بہت سے فوائد رکھے ہیں اس کے استعمال سے جلنے کا نشان بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کے مستقل استعمال سے جلد پر چھائیاں نہیں پڑتی کیونکہ اس میں انٹی ایجنگ پراپٹیز موجود ہوتی ہیں روزانہ رات کو ناریل کے تیل سے ہاتھوں کا مساج کریں اور ہاتھوں کی جلد قدرتی طور پر نکھر جائے گی اور جوان ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ